اسلام علیکم کلاس سیمن کلاس سیمن نظمنات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آج ہم اس کا ریٹم وقت سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے آپ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹھیک نظمنات کا پھر اگلے صفحے پر اس کی صورت خطی سٹارٹ ہو جائے گی صورت خطی جیسے آپ خوشخطی کہتے ہیں خوشخطی اردو میں کہا جاتا ہے یہ ہم نے سائٹ میں صورت خطی لکھا ٹھیک ہے اس کا مطلب رائٹنگ بک سے دیکھ کر اس پوری نظمنات کی آپ رائٹنگ کریں گے اچھی لکھائیں ٹھیک بیٹا اگلے صفحے سے پھر اس کے لفظ معنی سٹارٹ ہو جائیں گے یا اکھر معنی لفظہ معنی ہوتا ہے یا اکھر معنی رائٹ سائٹ پہ آپ ڈیٹ لکھئے گا ٹھیک اور ڈیٹ لکھنا کولم بنے گا پھر اکھر معنی کا لکھئے گا یہ پہلے کولم ہے اکھر دوسرے کولم ہے معنی ٹھیک اب میں ہمارے ورڈز پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طرقے سے سمجھ میں آ جائیں پہلا ورڈ ہے وڈو تالا بڑا مرتبہ ٹھیک نمبر ٹو بکت قسمت نمبر ٹری مہندار رہنما نمبر فور ساروں سمبھاروں دیکھ بار یا حفاظت ٹھیک ہے سمبھاروں میں بھے کے لیجے چاہ نکتے ہیں ٹھیک نمبر فائف غم خوار غم بانٹنے والا نمبر سکس شفاق بخشوانہ نمبر سیون الہی اللہ تعالی نمبر ایٹ عرض درخواست نمبر نائن اوکھے مشکل یہ اوکھے ہے اوکی نہیں ہے یہ کاف نہیں ہے یہاں سندھی میں یہ کھے پڑھا جاتا ہے اسے چاہیئے یہ اوکھے اوکھے مطلب مشکل یہ دیکھیں اردو کا یہ کاف ہے تو ہم اسے کی آواز میں پڑھیں یہ مشکل ہے یہ اوکھے ہے نمبر ٹین آدھار اور یہ دھا ہے دھا کے اوپر دو نکتے دھال دھووی والا آدھار آدھار مطلب سہارا ٹھیک یہ دس آپ کے ورڈس میننگ ہوگا ہے اس کے بعد اگلے سفحے سے آپ نیچے اوپر ریڈ لائن پہ نہیں نیچے والی لائن پہ آپ سائیڈ ہیڈنگ ڈالیں گے سوالا جواب ٹھیک سوالا جواب کے سائیڈ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ پہلا سوال لکھیں گے نبیان جو سپہ سالار کیر آئے نبیوں کا سپہ سالار کون ہے ٹھیک ہے مطلب کا سادہ یا انکلیڑ کون ہے جواب ہے اس کا نبیان جو نبیان جو سپہ سالار احمد مطلب اسان جا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ٹھیک صحیح نبیوں کا سپہ سالار احمد مطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ٹھیک جی کوششن نمبر ٹو شعر کیڑی عرض مقبول تھیان جی دعا تھو گھرے شعر کونسی درخواست عرض مطلب درخواست کونسی درخواست قبول ہونے کی دعا مانگتا ہے تھو گھرے مطلب مانگتا ہے شعر جواب ہے اس کا شعر اوکھے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے آدھار تھیان جی دعا تھو گھرے شعر مشکل وقت میں اوکھے مطلب مشکل مشکل وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا یہ آدھار مطلب سہارا بننے کی دعا مانگتا ہے تھیان مطلب بننے یا ہونے کی سہارا ہونے کی دعا مانگتا ہے صرف اس کے دو سوال جواب ہیں یہ سوال جواب کرنے کے بعد آپ پھر اگلی مشکل پہ آ جائیں گے پھر اسی طرح سے سائیڈ ہیڈنگ ڈلے گی اکھر جملہ یا جملہ تھائیو بھی آپ لکھ سکنے ٹھیک ہے جملہ تھائیو یا اکھر جملہ اوپر ریڈ لائن پہ اس کے ہیڈنگ نہیں ڈلے گی یہ سائیڈ ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے پھر دھنیا جو شکر ادا کرنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک نمبر مہندار مہندار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسانچہ مہندار آ رہا ہے مہندار مطلب مددگا سہارا ٹھیک ہے یہ دونوں یہ اور اس میں تقریبا پوزیٹیو مینم ساری ہیں ان دونوں کی تو یہ دون ملے ایک دوسرے کے ساتھ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ آدھار بھی لکھ سکتے ہیں نمبر تری ہے اوکھے اوکھے مطلب مشکل اسان کے اوکھے وقت میں دوست مدد کرنے ہمیں مشکل وقت میں دوست کی مدد کرنی چاہیے نمبر آدھار آدھار مطلب سہارا اسان کے غریب جو آدھار ہمیں غریبوں کا سہارا بننا چاہیے ٹھیک نمبر فائف سپہ سالہ یعنی رہنمان لیڈر فوج سپہ سالہ بہادر ہو جن گھر جے فوج کا سپہ سالہ بہادر ہونا چاہیے ٹھیک میٹا یہ پانچ آپ کے جملے ہیں یہاں پر آپ کی نظم ناک چھوٹی سی نظم تھی اس کا کام تھا زیادہ کام نہیں یہ کام کرنے کے بعد پہلے اس میں نمبر میں آپ نمبر لکھیں گے یہ پانچ ماں کام ہے ہمارا اور اس میں تاریخ جس تاریخ کو آپ کام کریں وہ تاریخ لکھے گا بلیک پوائنٹر سے چپٹرہ کا نام یعنی ناک کو لکھے گا اسے چاہیں تو کٹ مارکر سے بھلک سکتے پھر اس کے نیچے بلو پین سے آپ اس کی سمری بنائیے کیا کیا کام ہوا اس میں پہلے صورت خطیقہ پھر سوال جواب اور جمعہ کومہ ڈال ڈال کے لئے اس کی سمری بن گئی اس طرح سے آپ کا انڈیکس بن جاتا بیٹا انڈیکس ہاتھ چپٹرہ کا سی طرح سے بنے گا آپ اسی طرح سے بنائے کریں اب اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیا کام کریں تب تک اللہ حافظ